اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتن من لسانی یفقہو قولی صورت البقرہ آیت نمبر چونتیس اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تقبر کیا اور کافروں سے ہو گیا اب اس آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتائے اور پھر اس طرح فرشتوں پر ان کی برطری ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اب اس زمین میں یہ بات سمجھنا نہائیت ضروری ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا جو اللہ تعالی کو کیا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ سجدہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا کسی اور کو بھی کیا جائے تو یہ شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تو اللہ تعالی نے اس سجدے کا حکم دیا اور اس سجدے کو سجدہ تازیمی کہا جاتا ہے یہ سجدہ پہلی عمتوں میں جائز تھا لیکن ہماری عمت میں یہ سجدہ بھی حرام ہے شیطان ایک جن تھا جو اپنی عبادت کی کسرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں اعزازن شامل کر دیا گیا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے لئے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالی نے وہاں پر موجود تمام جو بھی مخلوق تھی ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کریں لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ نہ کیا اور یہ ذکر ہمیں قرآن پاک میں بارہاں ملتا ہے کہ اس کے تکبر کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے بہت تکبر کرتا تھا اور دوسرا اس کو یہ تکبر تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے بنا ہے اور آگ کوئی آلہ چیز ہے اور مٹی کوئی حکیر چیز ہے تو اللہ تعالی کو تکبر سے شدید نفرت ہے کیونکہ یہ ہر گناہ کی جڑھ ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور جگہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر اور ظلیل سمجھنے کا نام ہے اور اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے آیت کے آخر میں کہا گیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اللہ کی ذات سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین